جیسے میں نے کل ویڈیو لگائی اس کے بعد مجھے اتنے میسیجز اور اتنے کومنٹس آ چکے ہیں اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے خزر عمر سے پیسے لیے ہیں کل والی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ خزر بھائی اور شازیب بھائی کے حوالے سے میں نے بات کی تو اس کے بعد مجھے کافی میسیجز آئے اور میرا مقصد قطن یہ نہیں تھا نہ خزر بھائی کے حوالے سے اور نہ ہی شازیب بھائی کے حوالے سے کافی لوگوں کے میسج آئے ہیں کہ شازیب بھئی نے حلف اٹھایا ہے اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں میری بھی یہ اپینین ہے کہ حلف اٹھانا آسان نہیں ہے جو انہوں نے حلف اٹھایا ہے وہ بلکل سچ اٹھایا ہے اور بلکل سچ بیان کیا ہے لیکن اس کے بعد جو بھی ان کے ایشیوز تھے یا کوئی ان کے مسائل تھے میں نے یہ کہا کہ اس کو بیٹھ کے صلح صفائی سے حل کریں نہ کہ آپ لڑائی جھگڑے کی طرف جائیں اور کافی لوگ جو آڈینس ہے وہ کیا کہہ رہی ہے خزر بھئی کو برابلہ کہہ رہی ہے شازیب بھئی کو بھی کچھ برابلہ کہہ رہے ہیں تو آپس میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں نہ کہ ختم ہو رہے ہیں بہت سے میسیجز آ رہے ہیں جو آپ جو اپنا چورن بیچ لیں اور آپ جو ہے اپنی دکان چپکا رہے ہیں آپ یقین کریں میرا کتن ایسا مقصد نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے بہترین کونٹینٹ کریئیٹر ہیں ان کی آپس میں صلاح ہو وہ ایک اچھے دوست تھے اور اچھے دوست رہیں پیسہ آنی جانی چیز ہے آج ہے کل نہیں ہے تو کرائیں لیے میں یہی چاہوں گا کہ جتنے بھی فینس ہیں کسی کو برابلہ نہ کہیں اور جتنا ہو سکتے ہیں دو لوگو سپورٹ کریں میرا تنقید کرنا کتن مقصد نہیں تھا میں تو یہ چاہتا تھا کہ شازیب بھائی اور خزر بھائی جو کے دوست تھے وہ اب بھی دوست بنیں وہ اپنا چینلنج چلا رہے ہیں وہ اپنا چینلنج چلا رہے ہیں اور دونوں پاکستان کے سٹار ہیں اور ان کو چاہیے یہ آپس میں صلاح کریں اور جتنے بھی دوست ہیں ان کو بھی چاہیے وہ ان کی صلاح کرمائیں اور میرا جو کل والی ویڈیو تھی اس پہ بھی میں یہی سمجھا رہا تھا کہ کوئی بھی غلطی ہے یا کوئی بھی مسائل ہیں کوئی بھی ایشیوز ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے سالف کریں ان کا حل ڈھونڈے نہ کہ آپ آ کر سوشل میڈیا پر بتائیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلا ہو گیا تو اس چیز سے ہر کسی کو افسوس ہوا شازیب بھائی کے فینس کو بھی افسوس ہوا خزر بھائی کے فینس کو بھی افسوس ہوا تو میں یہی چاہوں گا کہ دونوں آپس میں بیٹھ کے اس معاملے کو حل کریں ناظرین آپ نے شازیب بھائی کا تو بیان سن لیا پھر ابھی سن لیا ہوگا اور بھی کافی لوگوں نے بیانات دیئے تو میں یہ چاہوں گا کہ خزر بھائی بھی ایک ویڈیو بیان جاری کریں اور اس میں اصل حقیقت بتائیں کہ ہوا کیا تھا تاکہ لوگوں میں جو ان کے خلاف جو بتایا جا رہا ہے کہ خزر بھائی جو ہے وہ پیسے کی وجہ سے بدل گیا ہے یا ان میں غرور آ گیا تو میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے وہ ایک اچھے انسان ہے اور شازیب بھائی آپ بھی بہت اچھے انسان ہیں لیکن جو یہ مسئلے مسائل جو پیدا ہوئے ہیں پیسے کی وجہ سے اور کچھ بھی نہیں ہے صرف پیسہ ہی انوال کیا جا رہے ہیں کامران بھائی مسٹر کے بی کے نام سے آپ جانتے ہوں گے کامران بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ اہم کردار ادا کریں اور شازیب بھائی اور خزر بھائی میں صلح کروائیں میں امید کرتا ہوں کچھ دنوں کے اندر خزر بھائی اور شازیب بھائی کی جو لڑائی چل رہی ہے یہ انشاءاللہ صلح ہو جائے گی اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں آپ کا میزبان مظفر حسین اللہ حافظ